محمد بن قاسم سے ہندو پاک بٹوارے تک قسط لمبر دس جلال الدین فیروش شاہ خلجی بارہ سو نبے سن عیسوی سے بارہ سو چھیانوے سن عیسوی تک جلال الدین خاندان خلجی کا بانی تھا وہ ستر سال کے عمر میں قیقبات کو قتل کر کے دہلی کے تخت پر بیٹھا وہ بڑا قابل جرنل اور دلیر بادشاہ تھا مگر بڑاپے کی وجہ سے کمزور ہو گیا تھا اس لئے اس کے عہد میں بغاوتیں ہونے لگے اس کے عہد میں مغلوں نے بے ہندوستان پر کئی حملے کیے لیکن جلال الدین نے انہیں شکست دی اس کے عہد میں کچھ مغل دہلی کے قریب ہی آباد ہو گئے اور انہوں نے مغل پورا نام کی بستی بسائے جلال الدین نے معلوہ پر بھی حملہ کیا مگر ناکام رہا اس کے عہد کا سب سے مشہور واقعہ دکھن کی مہین ہے لفظ خلجی کے اصف جب گوری فرما رواؤں اور ان کے پروردہ غلاموں نے ہندوستان فتح کیا تو خلجیوں کے گروہ کے گروہ ہندوستان آ کر شاہی ملازمتیں حاصل کرنے لگے ان خلجیوں میں سے بعض افراد نے بہت اقتدار اور رسوخ حاصل کیا اور شاہی عمراء اور عراقی نے سلطنت کے معاذ اہدوں تک پہنچی ان مقتدرائے عمراء خلجی میں سلطان جلال الدین خیروش شاہ اور سلطان محمد خلجی مندوی کے باپ بھی تھے متذکرہ بالا مورق کا بیان ہے کہ کالج خان کی نزوز سے ان عمراء کو عام طور پر کالجی کہا جاتا تھا کسرت استعمال سے علف گر گیا اور قاف کا خر سے تبادلہ ہو گیا اور یوں کالجی سے خلجی بن گیا لیکن تاریخ سلجوکیاں کے مصنف کے رائے اس سے مختلف ہے اس کا بیان ہے کہ ترک بن یافس کے گیارہ بیٹوں میں سے ایک کا نام خلج تھا خلجی اسی کی اولاد کو کہا جاتا ہے موری کے فرشتہ بھی اسی رائے کو تسلیم کرتا ہے اس لئے کہ اگر نظام الدین کے بیان کو مان لیا جائے تو پھر خلجیوں کا وجود چنگیزی اہد کے بعد ثابت ہوتا ہے اور بالکل غلط ہے کیونکہ معتبر تاریخوں کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ امیر ناصر الدین اور سلطان محمود غزنوی کے بعد سے امیر خلجی کہلاتے تھے اور یہ بات مسلم ہے کہ یہ دونوں حکمران چنگیز سے پہلے گزریں ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کالیش خان خود بھی خلجی خاندان سے تعلق رکھتا ہو اور سلطان جلال الدین دہلوی اور سلطان محمود مندوی اس کی نسل سے ہو تاریخ فرشتہ جلد اول صفحہ لمبر دو سو اٹھارہ جلال الدین کا قتل جلال الدین خلجی کشتی میں بیٹا ہوا کلام مجید کی تلاوت کرتا رہا اثر کے وقت کشتی کنارے سے لگی بادشاہ کشتی سے اترا اللہ الدین نے آگے بڑھ کر استقبال کیا اور اپنا اثر رکھ دیا جلال الدین نے پیار سے اس کے گال پر ایک ہلکی سی چپت ماریا اور بڑے لطفہ امیز لہجے سے کہا میں نے تجھے پیار اور لارڈ سے پال پس کر بڑا کیا اور اپنے حقیقی بیٹوں سے زیادہ تجھے عزیز رکھا ہے تیرے بچپن کی بو اب تک میرے کپڑوں سے نہیں گئی پھر بھلا تیرے دل میں خیال کیسے پیدا ہوا کہ میں تیرے خلاف ہوں اور تیرا برا چاہتا ہوں ایک کہہ کر بادشاہ نے اللہ الدین کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ لے کر کشتی کی طرف روانا اللہ الدین نے اس موقع پر ان لوگوں کو اشارہ کیا جو بادشاہ کو قتل کرنے کے لئے متعین کیے گئے تھے سمانہ کے ایک زلیل سپاہی نے جس کا نام محمود بن سالم تھا بادشاہ پر تلوار کا وار کیا بادشاہ زخم کھا کر کشتی کی طرف دڑا اور کہا اے بدبخت اللہ الدین تو نے کیا کیا ابھی جلال الدین کشتی تک پہنچا بھی نہ تھا کہ اختیار الدین اس کی طرف لپکا اختیار الدین جو جلال الدین کے پروردائے نیامت تھا اس نے بادشاہ کو پچھاڑ کر اس کا سر کٹ لیا اس وقت گروب آفتاب کا وقت تھا بادشاہ کا سر لے کر اختیار الدین اللہ الدین کے خدمت میں حاضر ہوا بادشاہ کے اہمراہی جو کشتی میں بیٹے تھے ملک خرم وغیرہ انہیں بھی علاؤدین کے خواریوں نے موت ہٹ اتار دیا تاریخ فرشتہ جلد اول صفحہ لمبر دو سو چھتیس یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تُو نے بخشا ہے زاکِ خدائی تو نیم ان کی ٹھوکر سے سہرہ دریہ سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے رائے یا الہی یا الہی یا الہی شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کو شائے یا الہی یا الہی یا الہی کیا تُو نے سہرا نشینوں کو یکتا خبر میں نظر میں آزانِ سہر میں طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر میں یا الہی یا الہی یا الہی یا الہی تُو شادے درے دل سمجھتے ہیں اس کو ہلاکت نہیں موت ان کی نظر میں دلے مر دے مومن میں پھر زندہ کر دے وہ بجلی کے تھی نعرائے لا تذر میں عزائم کو سینوں میں بیدار کرتے ہیں نگاہِ مسلمہ کو تلوہ یا الہی یا الہی یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تُو نے بخشا ہے زوکِ خدائی تو نیم ان کی ٹھوکر سے سہرا دریہ سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے رائی یا الہی